آدھر دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئے وہ مدہ ہے سی بی آئے کوٹ کا بابری مسجد وزونس کو لے کر کے فیصلہ اور اس پر اٹھ رہے سوال وہ فیصلہ جو فیصلہ آیا ہے کیا واقعی میں وہ فیصلہ سوالوں سے پرے ہے یا پھر واقعی میں اس پر سوال اٹھانا لازمی ہو جاتا ہے کیونکہ کچھ چیزیں ایسی نکل کر کے آئیں جو فیصلے کو کہیں سے بھی صحیح ثابت نہیں کرتی ہیں جو شاید قانون کا بھی اُلنگن ہے اور شاید سمویدان کو پوری طرح سے دھجیاں اڑانے والا یہ فیصلہ ہے دو بڑی چیزیں اس فیصلے کے دوران کی گئیں سی بی آئی کوٹ کی جو وشیش عدالت جو تھی سی بی آئی کی اس کے جج تھے ایس کے یادو ایس کے یادو نے یہ فیصلہ سنایا ہے جس میں 32 آروپیوں پر یہ مقدمہ تھا کہ انہوں نے بابری محجد کے ودونس کا شڑی انتر رچا ہے آج اس میں سنوائی ہوئی فیصلہ ہوا 30 سپٹیمبر 2020 شاید اتحاس میں کالے اکشروں میں لکھا جا سکتا ہے کیونکہ جو فیصلہ ہے اس میں آروپی خود چلہ چلہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم نے یہ کام کیا ہے اور کوٹ کہہ رہا ہے کہ نہیں انہوں نے یہ کام نہیں کیا ہے بہرحال سب سے پہلی چیز پر چرچہ کرتے ہیں سب سے پہلی چیز کہی گئی جو کوٹ کا فیصلہ سنایا گیا اس میں کہا گیا کہ یہ کارکرم سنیوجت نہیں تھا یعنی کہ یہ کارکرم کو پہلے سے پلاننگ نہیں کی تھی پری پلانٹ نہیں تھا جو دھانچہ دھایا گیا مسجد کو جو شہید کیا گیا وہ اکسمک تھا یعنی کہ اچانک سے ہو گیا تھا اس کی کوئی پہلے سے پلاننگ کوئی تیاری پہلے سے نہیں تھی لیکن اس تیاری کے ہم آپ کچھ تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں یہ تصویریں پانچ دسمبر کی یعنی کہ 5 دسمبر 1992 میں جب 6 دسمبر 1992 کو مسجد کو اٹھائے گیا اس سے ایک دن پہلے کی یہ تصویریں ہیں پترکار پروین جین کے دوارہ یہ تصویریں لی گئی تھیں ان میں آپ صاف طور سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کار سیوک پریکٹس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں باقاعدہ رسیوں کے ساتھ کے کس طرح سے گمبدوں کو گرائے جائے گا کس طرح سے وہاں توڑا جائے گا اور ایک اور تصویر آپ دیکھیں یہ تصویر بھی پانچ دسمبر کی ہے جس میں باقاعدہ فاورے گودال لے کر کے کار سیوک اپنی تیاری کیلئے کر رہے ہیں پہلے سے کہ کس طرح سے مسجد کو توڑنا ہے اس کے باوجود بھی کوٹ یہ کہتا ہے کہ یہ جو کارکرم تھا یہ سنیوجت نہیں تھا حالکہ 1990 کی رتھ یاترہ وہ شاید کوٹ کو یاد نہ ہو جس میں الکی ایڈوانی نے سومناس سے لے کر کے اور آیودھیا تک رتھ یاترہ کی تھی جس کا تارگیٹ ہی صرف یہ تھا کہ وہاں سے مسجد کو توڑ کر کے مندر وہاں پر بنائے جائے گا تو یہ تو پہلے فاکٹس ہیں شاید کوٹ کو یہ اب دکھ جائیں ابھی تک نہیں دکھے ہوں پچھلے اٹھائیس سال میں تو شاید ابھی اپیسوڈ دیکھ کر کے اس کے یادو جی جو اس کے جج تھے شاید ان کو یہ کچھ احساس ہو کہ نہیں یار سنیو جت تو تھا یہ معاملہ دوسری چیز ہے کہ ثبوت کا آبھاو انہوں نے بتایا ہے کہ ثبوت نہیں مل پا رہے تھے اس لیے جو ہے ان کو بری کر دیا گیا ثبوت کا آبھاو یعنی کہ لیک آف ایویڈنسز لیکن لیک آف ایویڈنسز کی اگر ہم بات کریں تو آج خود ان 32 آروپیوں میں سے ایک ویک دن نے خود کیمرے پر یہ کہا کہ سی بی آئی کی کوٹ نے مجھے بری کر دیا ہے اس کے لیے میں دھنیوا دیتا ہوں لیکن دھانچہ میں نے ہی ڈھایا تھا اور مجھے اس پر گرب ہے لیکن اس کے باوجود بھی نہ تو انہیں الالکرشن ایڈوانی کی وہ سپیچ ملی جو انہوں نے اپنی رتھیاترہ کے دوران دی تھی نہ ہی جائے بھگوان گویل کے اسٹیٹمنٹ ملتے ہیں نہ ہی کوئی اور ثبوت ملتا ہے کہ بی جے پی کے نیتہ اس میں انوالو تھے تیسرا جو بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ یدی اس طرح سے بری کرنا تھا لیک آف ایویڈنسز کے نام پر اور سنیوجت نہیں ماننا تھا اس کو تو پھر اتنے دن تک اس کیس کو چلانے کا کیا اوچت رہ جاتا ہے کیوں وہ تب سے اب تک اس کو کھیچا گیا یہ تو دو دن کا فیصلہ تھا دو دن میں بھی ہو سکتا تھا کہ ایویڈنسز نہیں ملے اور اس کے بعد جو ہے اس کو لیک آف ایویڈنسز میں آروپیوں کو بری کر دیا گیا تو یہ تین بڑے سوال ہیں اور ان سے اوپر سب سے ایک بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ آف انڈیا نے اپنے ججمنٹ میں اس بات کو مانا تھا کہ یہ اپرادھک اور اسمیدھانی کر رہے تھا جو سنیوجت تھا باقاعدہ سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں ایک آئے کہ یہ پری پلانڈ ایک پروگرام تھا جس کے تحت مسجد کو توڑا گیا تھا لیکن اب کورٹ جو ہے سی بی آئی کورٹ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی نکار رہی ہے اس لیے کیونکہ اس کو کچھ آروپیوں کو بری کرنا تھا یہ جو سوال اٹھ رہے ہیں خاص طور سے سی بی آئی کے اس فیصلے پر کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں یہ سبھی سوال جائز سوال ہیں اور واقعی میں کورٹ کو ان کا سوالوں کا جواب دینا چاہیے کہ واقعی میں جب سب کچھ پہلے سے اویلیبل تھا اور سب کچھ پہلے سے ڈیسائیڈ تھا تو پھر یہ فیصلے کا ڈھونگ کیوں رچا گیا آپ لوگ اپنی رہے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رہے میں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیوں میں ان لنکس پر جا کر کے آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ